اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے اور بالخصوص پرشاشن اور گورنمنٹ تک بھی یہ بات پہنچیں اور اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو سکے دراصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو مہاراشت کے ایک گاؤں کورے گاؤں کا ہے وہاں ایک مسلمان شخص جو مسجد اور مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے اس گاؤں میں گیا تھا اس گاؤں میں جانے کے بعد وہاں کے کچھ ہندو وادی لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ مار پیٹ کی اس کے ساتھ بدسلو کی کی اور اس کو زلیل کیا اور اس کے بعد بات یہیں ختم نہیں ہوئی اس کے بعد اس نے وہاں کے رہنے والے اس علاقے کے رہنے والے جو مسلمان ہیں جو وہاں کے رہنے والے باشندہ ہیں ان کو بھی اس چیز کی دھمکی دی کہ جل سے جل تم لوگ بھی اس علاقے کو خالی کر دو ورنہ اگر تم نے خالی نہیں کیا تو ہم تم لوگوں کو زور زورجستی کر کے اس علاقے سے نکال دیں گے اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں جس شخص کو مار پیٹ رہے ہیں جس شخص کے خلاف یہ گندی حرکتیں کر رہے ہیں دراصل وہ ایک سفیر ہے وہ مسجد اور مدرسوں کی خدمت کرنے والا شخص ہے دراصل جو مسلمان لوگ ہیں جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے جو مسجد اور مدرسوں کا پرماننٹ چندہ کیا کرتے ہیں مسجد بنوانے کے لئے مدرسہ بنوانے کے لئے یا مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں یتیم بچے ان کی خرچے کے لئے ان کے اخراجات کے لئے چندہ کیا جاتا ہے اس کو سفیر کہتے ہیں وہ سفیر کے طور پر پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی جاتے ہیں اور مدرسوں کے لئے چندہ کرتے ہیں جیسا کہ ہر دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چندہ کرتے ہیں یا مندر ہو مسجد ہو چرچ ہو ان لوگوں ان چیزوں کے لئے بھی چندہ ہوتا ہے ابھی بڑی چیز میں آپ کو بتا ہوں رام مندر کے لئے بھی لاکھو اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے چندہ دیا اس کو بنانے کے لئے چندہ دیا اور اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی بہت سے لوگوں نے اس میں چندہ دیا تو اس طرح کی چیزیں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں جس پہ اس طرح کی آواز اٹھائی گئی اور اس کے خلاف کاروائی کی گئی اور اس کو مارا پیٹا گیا تو اسی طرح سے وہ شخص وہاں چندہ کرنے کے لئے پہنچا اور وہاں کے ہندو وادی جو نیتا ہیں یا وہاں کے ہندو وادی جو سنگٹن ہیں انہوں نے زور جبرجستی کر کے اس کو پکڑا ان کی رسیدوں کو چھینا اور چیک کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ مار پٹائی کری یہی تک بات ختم نہیں ہوتی اس کے بعد اس علاقے کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز میں شامل کیا اور ان کو بھی دھمکی دی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان شخص اس علاقے میں پہنچا اور چندہ کرنے کے لئے وہاں پہنچا تھا صرف اس وجہ سے انہوں نے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ بات رکھی کہ تمہیں بھی یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا یہاں سے نکالا جائے گا یا تو تم خود چلے جاؤ یا پھر ہم نکال دیں گے تو آپ سوچیں کہ اس طرح کی خلے طور پر وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے علاوہ وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اس کو وائرل بھی کر رہے ہیں تو میرا یہ سوال پرشاشن سے بھی ہے اور گورنمنٹ سے بھی ہے تو اس طرح کی کھلا گنڈا گردی ہونے کے باوجود پرشاشن کیا کر رہی ہے اور گورنمنٹ ہماری کیا کر رہی ہے میں آپ کو بتاؤں کیا ہندوستان کا سمویدھان یہاں نظر نہیں آتا ہے کیا ہندوستان کا سمویدھان صرف مسلمانوں کے لئے لاغو ہوتا ہے کیا ہندوستان کا سمویدھان صرف دلیتوں کے لئے لاغو ہوتا ہے جو اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ہندوستان کا سمویدھان ان پر لاغو کیوں نہیں ہوتا ہے جب وہ اس طرح کی غلط کام کرتے ہیں اس طرح کی غلط گتی ویڈیو میں پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائیاں کیوں نہیں ہوتی ہیں یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان سب کو سمویدھان کے دائرے میں رہ کر کے ہی کام کرنا پڑے گا چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے سکھ ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو سب کو سمویدھان کو ماننا پڑے گا اور سب کو سمویدھان کے ہی طور طریقوں پر چلنا پڑے گا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف وہاں کے لوگوں سے میری برزور گزارش ہے کہ وہاں کی جو رہنے والے لوگ ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو ایسے شخصوں کے خلاف اور خاص طور سے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کریں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں تاکہ اس طرح کی حرکت کہیں اور علاقوں میں نہ ہو اور کسی کی حمت نہ بڑھ سکے کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ماحول ہندوستان کا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سن 2014 کے بعد سے اس طرح کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اس سے پہلے ہمیں ان طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملا کرتی تھی یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اگر کوئی شخص چندہ کر رہا ہے یا کوئی بہت بڑا گناہ یا کوئی بہت بڑا جرم تو نہیں ہے بہت بڑا کیا یہ تو کوئی جرم ہے ہی نہیں اگر کوئی اپنے مذہب کے لیے اپنی مسجد کے لیے اپنے مدرسے کے لیے اپنے لوگوں سے چندہ مانگنے کے لیے گیا ہے تو اس میں کونسا اس نے گناہ کر دیا اس نے کونسا اس نے سممیدھان کے خلاف کام کر دیا ہے یا اس نے کون سے ایسا کام کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے ہیں دوستو اس سے کیا پتا چلا صرف اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو نفرتی لوگ ہیں انہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف انہیں مسلمانوں سے تکلیف ہے انہیں مسلمانوں سے نفرت ہونے کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ایسے نفرت وادی لوگوں سے بچنا ہے اور ہندوستان کو بھی بچانا ہے اور ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کیا کرے یہ ملک ہندوستان ہے ملک ہندوستان میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں جرم ہوتا ہے جرم کرنے والا انسان کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر کوئی مسلمان شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف بھی ایکشن لیں اگر کوئی ہندو شخص کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیں یہ نہیں کہ اگر ہندو ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے اور مسلمان ہے تو جان مجھ کر اس کو فساد دیا جائے یہ ہندوستان ہے یہاں اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی یہ ہندوستان سمویدھان سے چلے گا یہ ہندوستان ہندوستانی قوانین کے حساب سے چلے گا کسی کے ذاتی طور پر چلانے سے یہ ہندوستان نہیں چلے گا میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اور ہماری آواز حرکتیں بند ہو اور ان کی حرکتوں کو دیکھ کر جن لوگوں کو شے مل رہی ہے جو ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے آگے اپنے طور پر کام کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کے دل میں بھی اس طرح کا خوف پیدا ہو تو دوستو ہماری اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم